امید کرتی ہوں سب کیاہے سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا کیا رکھیں اور اپنے گھر والوں کا کیا رکھیں تو آج میں آپ کے لئے بندگوبی کے برفی پکوڑا لے کے آئی ہوں ریسپی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں جو بچے مطلب نہیں کھاتے ہیں بندگوبی کو آپ اس طرح کھلائیں انشاءاللہ بہت شونک سے کھائیں گے وہ جس کے آگے بھی پیش کریں گے آپ کو انعام ضرور دے گے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں فیملی میمبر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی بندگوبی پکوڑا کے مزے لے سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح ہم نے بندگوبی لیے تقریباً ہاتھ کے جلی تھی اور اسے میں نے اس طرح سے بارے قدوگش کر لیا لگ بھی ہی کاٹ بھی سکتے ہیں ہم نے اسے ملیم سائز کے دو بڑے پیاز لیا اسے بھی ہم نے قدوگش کر لیا یہ ایڈ کر دیں گے ہم نے یہ گرین چلز لے تھی تین اداد اسے رفلی چاپ کر لیا یہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ گرین چلز کی تعداد بڑھانا جاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم اس میں ریڈ شیلی فلیکس ڈالیں گے دیبن حاف چمچ اور یہاں پہ ہم نے ہاپ سے تھوڑا سا کام لیا ہے بلیک پیپر ایک چمچ نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیس کے ریکارڈنگ نمک لیا ہے اور ہاپ چمچ ہم نے خوشک دھنیا پاورٹو لیا ہے اور چار سپانچھٹ کے ہم نے ہل دی لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک ایڈ لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے دو تین جویں لسل کے لیے اسے بھریک رفلی چاپ کر لیا ہے تو تھوڑے سی یہ ایڈ کر دیں گے ابھی ہمیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے بیسن لیا ہے اس کو ہلکا سا مطلب روسٹ کر لیا ہے تقریبا تین سے چار چمچ کھانے کے بھرکے ڈالیں گے کون سٹارٹ لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے دو چمچ یہ دو چمچ ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے تقریبا ایک کھانے کا چمچ سویا سوس اس سے ٹیسٹ بہت جابر دست آتا ہے اور یہ دو چمچ بھرکے میں لیا ہے کون فلور میں دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایڈ کریں گے اب اس چیزوں کو مکس کریں گے ہم نے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کی پنسر سٹائنسی دے سکتے ہیں اس طرح سے ہونی چاہیے نہ زیادہ تک ہونی چاہیے اور نہ زیادہ پتل ہونی چاہیے چلتے ہیں اب اسے کو کرنے کی طرح پر ہم نے ایک پہن لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تقریباً دو سے ڈیٹھ چلتے ہیں ہم لگا دیں گے اس کو گریس کر دیں گے اس طرح سے گھمالیں گے تاکہ سب ہی سائیڈوں کو اچھی طرح سے لگ جائیں تو یہاں پہ ہم نے جو یہ اپنا تیار کیا ہے پیسٹ یہ ایڈ کر دیں گے اور آج کو ہم نے لو رکھنا ہے ہائی نہیں کرنا مجیم سے لو رکھیں گے اور اس کو پھلا دیں گے یہاں پہ پہنچ سے چھے مینٹ ہو گئے اس کو دھاپ کر بکھایا تھا اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے یہ اس کے اوپر رکھیں اس طرح ہم نے پلیٹ رکھیں اوپر وٹاک اس کی سائیڈ کو چیج کر لیا تو یہاں پہ پین میں تھوڑا سا اویل لگا لیں گے ایک کھانے کا چمچ تھوڑا سا گریس کر لیں گے اور اس کو اس طرح سے پلٹ دیں گے اور اسی طرح سے پانچ سے چھے مینٹ کے لیے ہم دوسری سائیڈ پہ بھی کوک ہونے دیں گے اس کو اب کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ایسی ہم کوک کریں گے آج کو ہم میڈیم سے لو ہی رکھیں گے پانچ منٹ ہو گئے تو ہمارا دوسری سائیڈ سے بھی اچھی در سے کوک ہو گیا تو اب ہم اس سے نکال لیں گے اسی طریقے سے پلٹ اوپر رکھیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو پانچ منٹ دیا تھا پانچ سے چھ منٹ ہو گیا اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں ہم نے سب ہی کو اس طرح بیسس میں کٹ لیا اور اس کی مٹائی دے اس کی مٹائی دے تو اب ہم یہاں پہ اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور یہاں پہ ہم نے دیا ہے دو چمچ ہم نے کون فلور کے لیے تھے اور اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے اس کی تکنس دیکھیں اس طرح کا کھول دیا جب لیا تو یہ دیکھیں اس میں ہم کیا کریں گے اس طرح سی ہم پیسیز لیں گے اس کو ڈپ کریں گے اس طرح چمچ کے ساتھ یہاں پہ ہم نے بریٹ گھرم اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے اوپر ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا یہ بہت کرسپی اور کرکرے بنیں گے اس طرح سے چاروں سائیڈوں پہ ہم نے لگا لیے اور یہاں پہ ہم نے کڑائی میں آئل اور ریڈی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے زیادہ اس کو دھومے دار گرم نہیں کرنا بس سلکہ سے یہاں پہ سیکھ آئے تو ہم نے ایڈ کر دیا بس اس طرح لگاتے جائیں گے اور جلد جلد ہم ڈالتے جائیں گے ہم نے سب سے پہلے اٹھ کیا تھا دیکھیں نیچے سے کلر آگے لائٹ گولڈن ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اس طرح سے اور دوسری سائیڈ سے اس کو میڈیم سے لو آنچ پہ ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے کوک ہو لیا ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے بس دو سے تین منٹ دوسری سائیڈ سے پھرائی ہونے دیں گے اور مزیدار سے ہمارا ناشتہ بن کے تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں جو ہم نے پہلے ڈالے تھے وہ ہمارے کوک ہو چکے ہیں تو اسے ہم نکال لیں گے باہر تھوڑا سا چاند لیں گے تھوڑا سا چاند لیں گے مطلب تھوڑا سا جو آئل ہے باقی وہ جھاڑ لیں گے اور یہ دیکھیں بھرکو ہڑے دیکھیں کورکن بس اسی طرح بناء کے دوسری بھی ہم سب ہی ریڈ کر لیں گے یہاں پہ ہمارے ملنگو بھی بھرکو ہڑا بھرکو ہڑے ہمارے نکال لیں گے اسی طرح اس کی فائنل لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں کتنی یمی لگ رہے ہیں ٹیسٹی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ بھی بھرپک کوڑی کے مزی لے سکیں